اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد یاکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آج جو اس پروگرام کی تھیم ہے وہ ہے کینیڈرین نیشنلٹی اگر آپ کینیڈرین نیشنلٹی کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ آلیڈی اپلائی کر چکے ہیں اور آپ کی اپلیکشن پائپ لائل میں ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے تو پلیز اینڈ تک سنیے گا اور اس میں آپ کو یوسفل معلومات ملیں گی تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ کینیڈرین نیشنلٹی کے لیے یا کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے اپنے ڈیسیجن میکنگ کے دوران کہ آپ پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں ایک اچھی سندھی کے لیے یا صرف اس لیے کہ آپ جہاں ابھی موجود ہیں وہاں سے نکل سکے باہر اور آپ اکیلے آئیں گے یا آپ کی فیملی آئے گی اسی حساب سے آپ کو پرپریشن کرنی ہوگی یہاں پہ آنے کے لیے اور جب آپ ڈیسیجن لیں تو آپ اپنے خیال رکھیں کہ آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے جو کام آپ کرتے ہیں یا جو جوب آپ کرتے ہیں اس کا یہاں پہ کیا اسکوپ ہے کیا یہاں پہ اس کی لائسنسنگ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کوئی سپیشل کورس کرنا پڑے گا اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے یا آپ نارمل طریقے سے آئیں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے اور اگر نارمل طریقے سے بھی آنا ہے تو اس کی پرپریشن کیا ہے کون سے پروونس میں کون سے صوبے میں آپ نے لینڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ اس میں اپلائی کرسیں پر پارٹیگوری شاپ میں کہاں پہ اپرچنیٹیز زیادہ ہیں یہ ساری آپ کا ڈیسیجن میکنگ میں کام آئیں گی اور ڈیسیجن میکنگ کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے اپلائی کرنے کے لیے کس چیز کا آپ کی ضرورت ہے کون سے اٹسٹیشن چاہیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے جسہ آئی ایل ٹی ایس انگلیش کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے ناماز آپ کے ڈیسیجن پر اثانداز ہو سکتے ہیں تو اس کی اگر آپ نے پریپیشن نہیں کی تو میک شور کہ آپ اس کی ایک اچھی پریپیشن کر لیں تاکہ آپ کی eligibility criteria پہ اور application کی confirm ہونے میں کوئی problem نہ ہو اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ آنے کے فائدے کیا ہیں یا نقصان کیا ہیں تو پہلے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا atmosphere ملتا ہے کوئی دھوان smoke اور گاڑیوں کی شور یہ سب اتنی چیزیں یہاں پر نہیں ہیں بہت اچھی اور ساپ انوارمنٹ ہے آپ کو آپ نے بچوں کی education جو ہے grade 12 تک بارمی کلاس تک پھر ہی ملتی ہے گورنمنٹ کے سکول میں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وائنگ گورنمنٹ officers کے بچے اور آپ کے ministers کے بچے بھی انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں تو سب کا standards same ہے اور آپ کے بچے بھی same standards same place enjoy کر سکیں گے اسی طرح health sector میں گورنمنٹ آپ کو یہاں پہ health facility provide کرتی ہے اور آپ کو health card دی جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے health related باتوں میں جو کہ بڑا expenses ہو سکتا ہے خرچہ ہو سکتا ہے آپ جو ہے اس کو آرام سے یہاں پہ enjoy کر سکتے ہیں facility کو اب آپ آ جائیں کہ یہاں پہ آپ کو challenges کیا آ سکتے ہیں main challenge جو آتا ہے کہ آپ سے related جو بھی item ہیں آپ job کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلا جو جمعہ سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو Canadian experience نہیں ہے آپ کو Canadian experience لینا چاہیے تو آپ کو sometime job حاصل کرنے میں challenge ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک بندے کو جو یہاں پہ آ رہا ہے اس کو challenge ہو کچھ لوگ یہاں پہ آنے سے پہلے ہی already اپنے back home سے interview دیتے ہیں on-line اور وہ job confirm ہو جاتی ہے ان کی اور آنے سے پہلے ہی وہ job پہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو آنے کے گفتے بعد بھی ملی ہے job کچھ کو آنے کے ایک مہینے بعد بھی ملی ہے اور کچھ لوگوں نے پانچ سے چھ مینے اور باز زفر کنڈیشن میں سال بھر بھی انتظار کیا ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا current experience ہوتا ہے آپ کو اس label کی اس caliber کی job نہیں ملتی تو آپ کو تھوڑ سا اپنے آپ کو downgrade کرنا پڑتا ہے سیری میں تا کہ آپ market کے انڈر انڈر ہو سکیں اور canadian market experience پہ سکیں اور جب آپ کو چار مینے چھ مینے سال گزر جاتا ہے تو آپ اپنے label کے حساب سے پھر hunting کرتے ہیں اور most of the cases میں آپ کو job مل جاتی ہے تیسا بڑا element یہ ہے کہ آپ بھی سوچیں کہ آپ نے اگر یہاں پر آنا ہے تو آپ نے کس province میں رنڈنگ کرنا ہے کس province میں رہنا ہے اور اس province میں جو آپ کی particular job ہے اس کی کیا facilities ہیں اس کی کتنی demand ہے اور اس کے expenses کیا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا expenses ہیں آپ کے number of families کے حساب سے آپ کو minimum کتنے ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اگر آپ کو فورت آپ جاب نہیں ملتی ہے تو آپ کے پاس alternatives کیا ہے ان alternatives کے بارے میں انشاءاللہ مانے والی ویڈیو میں بات کریں گے آپ اس کو دیکھیں گا وہ آپ کے بہت کام آئیں گی کہ اگر آپ کو اپنے particular job میں جاب نہیں ملتی ہے تو آپ کی صراح اپنے day to day expenses met کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ زیادہ کر کے جو بھی آپ کی شعبہ ہے جو بھی آپ کی job کی requirements ہیں کیا canadian government میں without licensing آپ وہ کر سکتے ہیں یا آپ کو اس کو licensing کی requirement ہے میں example دوں گا ڈاکٹر حضرات کی جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ practice نہیں کر سکتے without یہاں پہ license لیے بغیر اور اس کے لیے انہوں نے باقید ہے ایک تصیح پورا doctoring exam دوبارہ ہی دینا پڑتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر حضرات دس سال پندہ سال بیس سال practice کر چکے ہوتے ہیں ان کا دوبارہ bad time انتحان دینا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اور وہ اکثر جو ہے وہ بعد میں depression میں چلے جاتے ہیں وہ exam کو clear نہیں کر پاتے اور پھر لوگ ان کو مشکلہ دیتے ہیں کہ جی یا تو آپ pizza shop کھول لیں یا آپ guard بن جائے تو اس سلسلے میں different occupation کے لحاظ سے ہم آنے والے ویڈیوز میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے ان لوگوں کو interview بھی کروائیں جو اس particular شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ آپ کو information مل سکے تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے کسی particular field کے بارے میں تو وہ آپ ہمیں commits میں بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس particular شعبے کے بندے سے ریفرنس کریں contact کریں اور اس سے یہ سوال پوچھیں اور آپ کو اس کا جواب دیں دوسری بات یہ ہے apply کرنے سے پہلے یا apply کرنے کے دوران آپ make sure کریں کہ آپ کو یہاں کی requirements ہیں documents کی requirements ہیں کیا کیا چیزیں requirements کو چاہیے آپ کے documents submit کرنے کے لیے وہ properly آپ اس کو کریں انکہ ایک چھوٹی سی سستی یا کہائیلی یا چھوٹی سی غلطی آپ کی application کو یا تو reject کر سکتی ہے یا اس کو دوبارہ feel کرنا پڑ سکتا ہے یا اگر انہیں document مانگ لیا تو وہ جو period اگر چھ مینے یا سال میں ہونا ہے وہ دو سال تین سال سکتا ہے تو make sure کہ جب آپ documentation کریں آپ اسے proper کریں آپ اسے proper understand کریں اب eligibility criteria کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں next ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے eligibility check کر سکتے ہیں آپ کو agents کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ gic.ca.gc پہ جائیں اور آپ کو آرام سے ساری government سے level پہ جو بھی information وہ مل جائیں گی اس میں کون کون سے option ہے again اس بارے میں ہم انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو کریں گے تاکہ آپ کو یہ ساری detail پہنچائی جا سکے ایک اور چیز جو آپ کو consider کرنی ہے جب یہاں پہ آئیں گے کہ آپ کو یہاں پہ helping hand اتنی آسانی سے نہیں ملے گا جتنے back home میں مل سکتا ہے آسانی سے مل تو جائیں گے لیکن آپ اس کو afford نہیں کر پائیں گے یہاں پہ اگر آپ کسی کو made hire کرتے ہیں یا کسی driver کو hire کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ بہت expensive پڑ جاتا ہے اس لئے زیادہ تر کام لوگ یہاں پہ خود ہی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے maximum خرچیں بچا سکیں تو جسا back home میں ہے کئی کام کرنے والا کپڑے دھونے کے لئے ماسی رکھی ہوئی یا چھوٹا لڑکا دس بارہ سال گا جو ڈیفرن کام کر رہا ہے یہاں پہ اپشن اویلیبل نہیں ہوگا اور جو رکھنا بھی چاہیں بہت ساری لوگ افورڈ نہ کر سکیں اپ 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 کام شروع نہیں کر سکتے کوئی سے بھی جب تک آپ ٹیکس نمبر نہ لیں تو آپ ٹیکس نمبر لیں گے اپ ٹیکس نیٹ میں جائیں گے جاب کرتے ہیں تو اپ کی ڈیڈکشن ہو جائے گی عام طور پر آپ یہ سمیل لیں 25% سیل لیں 35% اور زیادہ ٹیکس قرد جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں پہلا پیچک دیکھا میں اپنے ایک کلک سے پوچھا کہ یہ سیل نہیں بتائی گئی تھی لیکن یہ سیٹ ہو جائیں اور میکسیم کرنا لگیں جاب تو آپ کو مل جائے دوسرا یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ husband اور wife دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے expenses کو ہوتی ہوتی ہے تو آپ جب آئیں گی اپنے ڈائیوی لیسنس تو انشاءاللہ کمن ویڈیوز میں ہم اس کے بارے بھی گائیڈ کریں گی آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چیز کریں آنے سے پہلے تاکہ آپ اس میں بہتر ڈسکاؤنٹ مل سکے ایز آلیڈی آپ پی آر ہو چکی ہے اور آپ لینڈنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ اپنے مزرگوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ مل بیٹھ ان سے باتی کیجئے ان کے ساتھ ساتھ ٹائم گزاریے کیونکہ جب یہاں پہ آجائیں جانا جلد جلد جانا مشکل ہو جائے گا اور وہ جو آپ کے پیار ہیں پھر آپ یہاں پہ بیٹھ ترستہ رہنگ ملنے کے لئے تو میری گزارش ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ان سے باتیں کریں اور میکسیمم ٹائم گزاریں شکریہ